موسیقی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ناظرین ہم مسلمان ہیں ہمارا ایک اللہ ہے ہمارے ایک رسول ہیں ہماری ایک شریعت ہے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مجموعے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے رسول آخری رسول ہیں اتنی ساری خوبیاں ہوتے ہوئے اگر ہم غیروں کی طرف دیکھیں ان کے چال ڈھال عمل کردار اختیار کریں تو یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے مرعوب ہو گئے ہیں ان کو زیادہ عزت والا سمجھ رہے ہیں اور اپنی عزت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمائے عزت کا مالک اللہ ہے اس نے عزت دی ہے رسول اللہ کو اور عزت ملی ہے مومنین کو رسول اکرم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی بجانت ہے تو آپ نے جان لیا عزت کہاں ہے اور کیسے ملی ہے اب اگر کوئی آدمی رسول اکرم کی سنتوں کی مخالفت کرے اور غیروں کی عادتیں اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لئے باعث سے شرم ہے حضرت ابور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا دیکھو سر کے بال سفید ہو جائیں یا داڑی سفید ہو جائے تو سر کے بال وہ رنگتے نہیں ہیں داڑی کے بال رنگتے نہیں ہیں تم رنگوں ان کی مخالفت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہماری داڑی کے بال بلکل سفید ہو جائیں تو ان کو رنگ لینا زیادہ بہتر ہے سر کے بال سفید ہو جائیں تو ان کو رنگ لینا زیادہ بہتر ہے لیکن جب ہم رنگ لینا کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ کالا نہ رنگ ہے دھوکہ دینا جائز لال رنگ سے رنگ کسی اور طرح کا رنگ یہ اختیار کریں وہ جائز ہوگا درست ہوگا لیکن کالا نہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب رسول اکرم کی خدمت میں حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ پیش کیے گئے تو وہ بہت عمر دراز آدمی تھے ان کی بھویں لٹکی ہوئی تھی داڑھی کے بال بلکل سفید تھے جیسے سفید کبوتر ایسے ہی سر کے بال تھے وہ آئے رسول اکرم نے ان کو کلمہ پڑھایا اسلام میں داخل ہوئے آپ نے فرمایا ان بزرگ کو لے جاؤ اور ان کی داڑھی اور سر کے بال رنگ دو اور ساتھ میں فرمایا وَجَنِّبُ السَّوَادِ لیکن کالے رنگ سے بچو کالا رنگ نہیں تو جو لوگ داڑھی رنگتے ہیں سر کے بال سفید ہو جائیں تو ان کو رنگتے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں سنت پہ عمل کرنا آپ کے فرمان کو فالو کرنا یہ اچھا اور بہتر ہے بدقسمتی سے لاعلمی اور جہالت سے ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس پر غلط قسم کے تفسرے کرتے ہیں جو ان کے لئے بڑے خطرناک ثابت ہوں گے خیامت کے درے اللہ حرمالعزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ مبرکہ